بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بنا رہی ہوں سموسا رول پٹی اور ان کی فیلنگ تیار کروں گی میں نے دیڑھ کپ میدہ لیا آدھا چمچ اجوائن ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے ہسپیز آئے کا آدھا چمچ کالی میرچ تین چمچ اویل ڈالیں گے اب ہم اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ گوند لیں گے میں ڈوگو اچھی طرح سے گوندوں گی ڈوگو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے جس طرح میں نے ڈوگو رول کیا اسی طرح آپ کر لیں اب اس رول کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے بیڑے تیار کر لوں گی اب ہم تھوڑا سا میتا گھول لیں گے سموسے اور رول جوڑنے کے لیے اب ہم سموسہ رول پٹی تیار کریں گے ان کو روٹی کی شکل میں بیل لیں گے یہ موٹی نہیں ہونی چاہیے بلکل باریک ہونی چاہیے آپ ان کو ہلکا ہلکا سیکھ لیں گے اب ہماری سموسہ رول پٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم ان کی فیلنگ تیار کر لیں گے ایک پین لیا اس میں تھوڑا سا اویل ڈالا اور ایک چمچ لسن ادر کا پیس ڈال کے پون لیں گے آدھا چمچ سورخ میرچ ڈال دی زیرا پوڈر ڈالا آدھا چمچ آدھا چمچ دنیا پوڈر ڈال دیا آدھا چمچ ہلدی ڈال دی نمک ڈال دیا ہسپے زائقہ اور گرم سالہ ڈال دیا آدھا چمچ اس کو مکس کریں گے اور اس میں میں نے بناوا کیما ایک پیالی ڈال دیا اور اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے اور میں نے ایک آلو لیا اس کو میں نے قدوگش کر لیا اور وہ بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں میں آدھا چمچ کلونجی بھی ڈال دوں اس میں میں آدھا چمچ کلونجی بھی ڈال دوں میں نے ایک پیالی پہ نیا لیا بری کٹا ہوا شامل کر دیں گے اور اس میں چمچ لائیں گے اب میں نے اس میں لسن ادھا کا پیس ڈال دیا ایک چمچ اور میں نے امڑا ہوا چکن ایک پیالی اس میں شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے پھون لیں گے موسیقی اب اس کے اندر میں ایک چمچ مرچوں کا ڈال دوں گے میں نے اس میں زیرہ پودر ڈالا آدھا چمچ آدھا چمچ میں نے دھنیا پودر ڈال دیا نمک ڈال دیا ہس بے ذائقہ کالی میرچ ڈال دی آدھا چمچ اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی موسیقی اب میں نے آدھا پیالی مٹرلییں اُبلے ہوئے اور ایک گاجرلی اُبلے ہوئے ان کو ہم چوب کر لیں گے موسیقی اب میں نے بندگو بیلی ایک پیالی اور اس کو بھی چوب کر موسیقی 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 چیزوں کو مکس کر کے چکن میں اس کو ایڈ کر دیں گے اب میں اس میں دو چمچ چلی سوس ڈال دوں گی موسیقی موسیقی دو چمچ کویا سوس ڈال دوں گی موسیقی 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 اور دو چمچ سرکا ڈال دوں گی موسیقی 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 اور دو چمچ میں نے موسیقی موسیقی اس کو مکس کر لیں گے اب میں آدھی پیالی آلو میش کی آوا اس میں ڈال دوں گی اب ہماری رول کی فیلنگ تیار ہو چکی ہے اب ہم رول بنائیں گے اس طرح ہم رول کو تیار کر لیں گے اور اس پر جو ہم نے میدہ تیار کیا تھا وہ لگا کے اس کو جوڑ لیں گے یہ ہمارا رول تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم باقی کی رول بھی تیار کر لیں گے موسیقی 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 اب میں سموسوں کی پٹیاں ایک دوسرے پر رکھ کر ان کو درمیان میں سے کٹ لوں گی موسیقی 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 اور ان کو اس طرح رکھ کر سائیڈ پر میدہ لگا لیں گے جو ہم نے تیار کیا ہوا ہے موسیقی 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 کرتے جائیں گے تیار کرتے جائیں یہ ہم نے اٹھایا اور اس کو ایسے پیار کیا تو ہم یہ پلیٹ میں رکھتے ہیں موسیقی ہم اس طرح جدی جدی سموسوں کی پٹیاں تیار کر لیں گے موسیقی اب اس طرح ہمیں ایک ایک اٹھاتے جائیں گے ان کے اندر فیلنگ ڈال کے کیمے کی اور ہم ان کو بند کریں گے میدہ لگا کے موسیقی سموسے میں فیلنگ ڈال کے اس کے اندر میدہ لگا کے اس کو بند کر لیں گے اور اسی طرح سارے سموسے تیار کر کے رکھتے جائیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کرونا جیسی وہ باب پھیلی ہوئی ہے باہر جانے کی بجائے ہم خود گھر میں رہ کر سب چیزیں تیار کر سکتے ہیں موسیقی اتنی فیلنگ سے ہم تقریباً پچاس رول اور پچاس سموسے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگیا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی